جیسی تار لگی اوپر ترپال کو وہ دونوں کا ٹھیک جڑی ہیں آپس میں اور سپارک کرنا شروع ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرگی لے رہے ہیں اپنا ککنگ کے لیے تو ماشاءاللہ یہ ککنگ کا اسمان ڈیڈی کرنا شروع کر دی ہے پہلے بیار آپ پہ یہ توٹے جان دے چلو 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 چک کریں جناب گریوی کتنی محضر بنائی آپ کے بھائی نے یقین کریں ایسے برے حالات ہیں چلو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کو اکویر استاد اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ امان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے تو الحمدللہ الحمدللہ جناب آپ کو پتہ ہی تھا کہ پھالیا کے لیے اپنا پالش لوڈ کی تھی تو جناب ماشاءاللہ پہنچ گئے اپنا پھالیا رات کو گاڑیاں بھگائی بھاگم بھاگ لگی ہوئی تھی بھائی اور گاڑیاں چیک کریں ماشاءاللہ ڈمپر لوڈ تو رات کو بھائی دو جو کو پہ دشواری آئی ہے کیونکہ موبائل اگر موبائل لوگ پہ رہتا تو پھر گاڑی بھائی تھوڑا مسئلہ کر جانا تھا کیونکہ تاریں رات کو لگیں ہیں دو سپارک بھی ہیں پینڈ دی لیا ڈا آیا جنہیں آلے پینڈ ڈالے ہو تھوڑی تو جناب وہ ہوا اس طرح کے تاریں دیں ننگی یہ جو نسی لوہے والی ہوتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں سٹیل کی یا جو بھی اکوپر کی جیسی تار لگی اوپر ترپال کو وہ دونوں کٹھی جڑی ہیں آپس میں اور سپارک کرنا شروع کر گئی اور گاڑی ماشاءاللہ اونچی چیک کریں بھائی دیکھ گھوف آ رہا ہے ماشاءاللہ تو ابھی بھائی صبح سیمپل وغیرہ ہو گیا سیمپل لے گیا بھائی صبح آتی بھائی اس نے سیمپل لیا یہ نہیں پتا کہ اتر نہیں کب ہے چیک کریں یہ سراخ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سیمپل ہو گیا گاڑی کا ٹھیک ہے تو ابھی ویڈ کر رہے ہیں کب بلاو آتا ہے میت تو ہے اپنا ریاست بھائی آگے بھی اپنا بھائی چوتھر جن سے آگے کھڑی ہے ماشاءاللہ تو یہ دو تین بار آگے بھی سیدھر انلوڈ کر کے گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ شام تک باری آ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑیاں تو بھائی کافی نظر آ رہی ہیں چیک کریں ذرا تو پروگرم بڑھتا جا رہا ہے انلوڈنگ جب شروع بھی ہو جاتی تب بھی بھائی تقریبا تقریبا کہتے ہیں کہ دو دن لگ جاتے ہیں آدھی گاڑی اتارتے ہیں اس کے بعد گاڑی کا سیمپل اتارتا ہے پھر بھائی آدھی گاڑی کا اس کے بعد دوبارہ سیمپل اتارتا پھر انلوڈ کرتے ہیں پتہ نہیں بھائی پورا اپنا نظام پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے چلیں ابھی بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی کوکنگ کا ولوگ لائیں کوکنگ کا ولوگ لائیں تو یقین کریں اپنا گرمی کے ویڈا سے میں اپنا کوکنگ نہیں تھا کر رہا ابھی ماشاء اللہ موسم بھائی کچھ حد تک بہتر ہو گیا بس وغیرہ ختم ہو گیا ہے تو بھائی آج سلنڈر وغیرہ بھائی چوتر کے پاس تھے اس سے لے رہا مصول کر رہے ہیں بھائی تو نکلنے لگا سلنڈر فیل کروانے کے لیے وہ بندہ اتارا بھائی سلنڈر تو سلنڈر وغیرہ فیل کرواتے ہیں کوکنگ خود کرتے ہیں بھائی پکنگے ہیں ہوتلوں کے گھانے کھا کھا کر تقریباً چھ مہاں سے کوکنگ نہیں کی بھائی تو بڑے بندے بھی اس کر رہے تھے کوکنگ کو ابھی نہیں کیا ادھر سے ناشتہ اڑھائیں گے پہلے پھر بھائی ادھر سے کوکنگ کا سمال لیں گے کیونکہ کھانا بنتے بناتے کوئی تین چار گھنٹے لگ جانے ہیں تو ابھی سلنڈر وغیرہ سمیڑتے ہیں جی بھائی نکلیے تو دعا کرو کہ رکشہ رکشہ لاب جاوے ہیں ادھر سے لب جائے گا چلو کوئی نہیں وہ کہ بھائی کہہ رہے ہیں ادھر سے لب جائے گا جی لفٹ ملگی پرا ہو جی چلو جی بسمیلہ کرو جی تو جناب یہ کھڑتے ہالا شیخہ سٹاپ ہے ادھر سے سیدھا جا رہے ہیں پھالیا سٹاپ پہ لفٹ سے مہدار لب گئی ہے چاہاں چاہاں سلنڈر کو ذرا بھائی ٹیسٹ بھی کروانا تھا سلنڈر لیک پر گہرہ نہ ہو کہ نہیں پاسی پھالیا شہر کا نظارہ کریں جناب پھالیا وہاں لوگ اکثر کھنا رہتا ہے کہ بھائی رات پہ نکل جاتے ہو ہم دے رہے کے پھلا نے پہلے کر لی کوئی تگڑایا ناشتہ کیونکہ خود ناشتہ کریں گے تو پھر کوئی حمد بھائی بنیں گے ہمنا روٹی شوٹی کھانے بنانے کی پہلے پیٹ گو جا پھر کام گو جا چنے جی نام تو ختم ہو گئے ہیں تو چنے مکمائے ہیں جناب چنے کھلا رہے ہیں پھالیا والے بہاں چلو بہاں چھرو کرو اللہ خیر کرے ماشاءاللہ زبردست ہو گیا جی حرام دیکھا سر ہم پانے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بھائی سی ویو کے کنارے پیٹھے ہیں پینک ہو گیا بھائی پرینک پرینک نہیں ہو بھائی گیس اندر پہلے کی مجھود تھی شام صاحب نے روڑا ڈالا ہوا تھا کہ بھائی اندر گیس نہیں پانی آیا تو بھی چھلہ وغیرہ بھائی نے فری آف کاسٹ بھائی نے ماشاءاللہ بھائی حافظ ایجنسی والوں نے ہمیں ڈال دیا چھلہ فری تیمیر بانیوں انہاں نپا آئی ہیں پردیش چاہ کے ساتھ محبت پہ کر دے بھا تو نہیں جی اپنا مرگی لے رہے ہیں اپنا کھوکنگ کے لیے ایک دو بندے درہ بھائی بڑے گوشتے اپنا کنی کے درہ آتے ہیں ان کو منع ہے ہم پتہ نہیں وہ بابی کے جو صرف تویز وغیرہ کرنے والوں انہوں نے منع کیا ہوا ہے تو ہم مرکی بھائی آج درہ اپنا چشکے اڑھاتے ہیں کورما کورما کی بڑھائیں گے آج تو گئے ہیں اپنا واپسی کا سواری نہیں مل رہی ہیں مسافر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی رکشہ بھائی بھی نہیں جا رہا بھائی تھوڑا تھا اپنا دیر دو کلومیٹر تین کلومیٹر کا راستہ ہے واپسی کا اپنے مدنوں کو باپس مل کے طرف سے ہاں جی سلا پی گیا ہے اپنا ہے سواری اللہ اللہ آپ کو کسی بھی آل میں جناب تنہا نہیں چھوٹ گیا تو ماشاءاللہ کوکنگ کا اسمان ڈیڈی کرنا شروع کر دی ہے پہلے جناب مسالے وغیرہ کلیر کریں آج آپ کو کھلانا جناب مسالے دار سا کورما تو برتن دوسرے ڈرائیور بھائی لینے گئے ہیں دھونے گئے ہیں بھائی تو مسالہ وغیرہ تیار کرتے ہیں پھر آپ کو اگلا پرتیجر دکھاتے ہیں بھائی المس مسالے مارے تیار ہو گئے ہیں پیاز مرچیں اور تھوم اور صرف رہ گیا وہ ادرک رہ گیا ہے تو بھائی مازرد بڑے بندے پھر کمپلین کرتے ہیں کہ پلیٹس وغیرہ رکھیں یہ وہ فلانا تو مازرد کے ساتھ آج ہی بھائی سلنڈر وغیرہ اپنا اگلے والی گاڑی سے اپنا لیا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا میں نے گھر پہ کہا دیا امی جان اپنا جہاں ہمارے جاتے ہوئے سارا سمان اپنا مرچمسلہ والے ڈبے وغیرہ گی والے والے ڈبے اور بھائی جو اپنا دوسرا سمان ہے کیا نام لیتے ہیں نمک وغیرہ دوسرا جارک سن پلیٹس وغیرہ میں نے سارے کہا دیوں گھر والوں کو انشاءاللہ ہمارے جاتے ہوئے پرچیز کر لیں گے تو پھر آپ کو بھائی برطن والی شکایت نہیں آئے گی یہاں جی ریاست بھائی نیندے پوری کرلی سو سو کی گاڑ آیا تھا کیا کہتا تھا گاڑیاں تو پھر تو پھر اب لے جائیں اندر گاڑیاں ابھی باہر ہی رہنے دیں ابھی باہر ہی رہنے دیں تو جناب ابھی کوشش تو ہے کہ کل شام تک گاڑیاں کھالی ہو جائیں گے ہو جائیں گی کل شام تک گاڑی پہلے ہو جائیں گے میں نے سمجھا کہ ساری گاڑیاں یہ ہمارے والا محال ہے نہیں نہیں ہمارا محال لیں گے گا چھتی ابھی لمبر آگے گاڑی جائے گی ابھی آئے گا ہمارے پاس چاڑے جی اللہ کرم کرے بس کھانا ہونے لگا ریڈی تو ذرا بس تھوڑی سی تیاری رہ گی انشاءاللہ گوشت اپنا رضا بھائی دھو رہے ہیں آج تقریب میں نے کوئی چھ ماہ بعد پکنے لگی ہماری گاڑی میں سردی گرمیوں سے ایسا بھاگے ہیں کہ کوکنگ کرنے کو دلی نہیں کیا گرمی آج بھی ہے تھوڑی بہت لیکن آج گزارا ہو جائے گا چینج کریں مسئلہ مسئلہ تیار ہو گئے ہیں رضا بھائی آپ ادھر آجیں آپ باپ کے بہین ہنڈیاں میں جادو شکانا ہے اب انتظار کی گھڑیاں دور ہیں میں بھول تو نہیں گیا بڑے عرصے بعد ہنڈیاں بنانے لگا ہوں چلیں بسم اللہ کریں زبردست ہو گیا کرتے ہیں پیاج لو اپنا لوڈ یا ذرا چانسا ذرا ہیلپ کریں میری بطن مسئلہ کلیر کرتے ہیں بھی ذرا شاپروں سے کام چلے گا اے دیان سے رئی چلو جا بھی اس کو ذرا براؤنڈ کرتے ہیں شاپر نہیں پکانا بھئی زبردست چھا جہے گا ڈیان ڈیان ڈ ڈоме ڈا ڈیان کھانا بناتے جسد رہنڈیہ پختی سارا ہو تو چھوٹے کے دام دے 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 نا او دے پونے بنائے در با یہ ہندی با ایک دا پک جانے با جب پون کے دے دی چلو کامل بیڑ لیا چلید انگر کھانا چروڑ کرنا یارو کشاہ میں مین پہ جانے دی آنڈا ڈایی آ نا کاتے دی ایر کار آنا جی تو سانت کے پاتا اللہ 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 کھونٹ مارو درا اس کو در آپ دام دے دنا ہوں کہ وہ شرک کرنے دے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار یہ ڈیٹس لو زیادہ نہیں ہو گیا کٹو کٹو رضا تھا اپنا دیسی سٹائل میں اپنا ہنڈیا پاک رہی ہے بھئی تو ابھی اس کو جناب دیتے ہیں دم اس کو جب پانی بگرہ چھوڑ دے گا کلنا شروع جائے پھر اس کو دیکھیں گے اس کے علاق چلو جو بردست کرو بھائی دو جی امام اب بھاگتی بھاگنا شروع ہوگی گرمی گویرہ سے باہر آپ کے بھائی کے تھوڑے سے اپنا خود کی اصاڈی لے ہو رہے ہیں کیونکہ کیبن کے اندر گیس جمع ہو جاتی ہے باہر نہیں لے بنا آ سکتے باہر میں بندے کہتے ہیں کمنٹ کرتے تھے باہر بنا لے کھلے میں ہوا چل رہی ہے باہر تو سلنڈر کی گیسز آیا کرنی ہے پکنا پکنا کچھ بھی نہیں تھا چلیں جی بسم اللہ کریں بندوں پاہلے نہیں پانیشانی موچ لیانا ہے لیکنٹا لگ جانا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے بھائی کی ہنڈیا بناتے حالت تو ہو گیا ٹائٹ لیکن ماشاءاللہ چیک کریں جی بہت عشق آ رہا ہنڈیا کو دیکھ کے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے فلال تو کھائیں گے پھر پتا چلے گا بھائی ماشاءاللہ دھانپ دیں سلو ہوا تھا یار تو چیک کریں ماشاءاللہ آگے ہی دنہ لوڈ ہوتا تھا بندے کا تو ابھی پیچھے سے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہاں تو ماشاءاللہ بھائی رات کو یہ ہے کہ شکر تاروں نے نہ ترپال وغیرہ نہیں اپنا پھاٹ دی بچت ہو گی اب کافیت تک ابھی بھائی اس کا کچھ کرتے ہیں پن کھا سلو سلو چل رہا ہے ہاں تو بھائی تمہارے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا چل شیرہ نہا لے شیرہ نہا تو بھائی گھر پہ بھی اگر لگیں ہیں آپ کے تو اس کو اچھے طریقے سے دویا کریں پھر یہ بڑا برک کرتی ہیں چلو جی ہاتھ سے اس کی مالش کر دیتے ہیں بھائی بھائی بڑا سہار ہے امی جان کا گفت ہے بھائی تو اس کی سنبھال تو کرنی پڑے گی تو ماشاءاللہ بھی پلان کر رہا ہے آپ کا بھائی امہ جی نے ماشاءاللہ امرہ کے لیے جا رہے ہیں تو جتنے بھی سعودی والے بھائی ہیں بھائی امہ جی کی ٹیک کیر کرنا میں تو خیر جا نہیں رہا ساتھ میرا کیونکہ شیڈیول بڑا بیزی ہے تو انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالی کی طرح سے بلا بھائی کا ضرور جائیں گے تو آپ نے امہ جی کی ٹیک کیر کر رہی ہے سعودی عرب والو ٹھیک ہے نا آپ کو شپیشلی کہہ رہا ہوں میں کیونکہ اتنی در امہ کے بغیر نہیں رہا جاتا بھائی آلماست دس پندرہ دن ہی رہتے ہیں اگر پردیش بھی کٹے دو تو جتنے بھی میرے بھائی ہیں ہی لو جانتے سنبھال کے رکھتا ہوں اس کو ٹھیک ہے کہ کوئی گفلت نہ ہو بھائی ہمدللہ جی ایک گاڑی کا نمبر آ گیا بھائی چوٹر جہار یا لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے چلو ہی شکر ہے ایک ہی تو سنیچی چلو ہی ماشاء اللہ یہ گاڑی میری اب رہ گیا جناب تو ایک اندر چلے گیا یہ ہے کہ بھائی وہ اب بھاگ دوڑ کرے گا ہماری گاڑی کی ان لوڈنگ کے لیے ریاست تو ایک گاڑی بھی چلے گیا آپ کی مل کے اندر تو دھوڑا دل کو سکون ہو جدہ کیونکہ چیک کریں نا کس بحالوں بھی حال میں بیٹھے ہیں ڈرائیور بھائی نہ بیٹھنے کو جگہ نہ لیٹنے کو جگہ تو گرمی نے ستائے ہوئے ہیں جناب گرمی سردیاں آجیں جلدی جلدی سے ڈرائیور بھائی شیشے نیچے کر کے اپنے کیبنوں میں نین تو پوری کریں اس گرمی میں کہاں سویا جاتا ہے یہ چھوٹا سا ڈاب ہے جناب ادھر صرف چائے اور بسکٹ ملتے ہیں اور یہاں بوتل باقی آپ نے بندوبہ سبائی کرنا تو آپ نے پیچھے جانا رکشا پکڑ کے میں نے ذرا رہا جہلی ہے لیکن الحمدللہ صبر آگیا بھائی انڈیا پکی ہوئی ہے سارے دن کے لئے ٹینشن نہیں ہے شام کو بھی وہی کھائیں گے دپیر کو بھی وہی کھائیں گے چلیں جی ماشاءاللہ اگر ذرا کریں بھائی تو ابھی اکتمام کرتے ہیں گھانے کا بسم اللہ کریں جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یارا اچھا کک بھنی گیا ہوں میں ماشاءاللہ بہت اچھا گریبی سے بھی ماریا کرنا گریبی ہے بیٹا گریبی چپ کر جاؤں خوشہ ماشاءاللہ اچھا گریبی چپ کر جاؤں بچے کہا رہے ہوں بچے ہوں بچے کھائے کھائے ہوں میں مینو ہے بچے چپ پایا جی واو 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 او میگوڑ واو یس یس چلیں جی اس کا عملو بیٹے ڈان کرو جی چیک کریں جناب گریبی کتنی مزر بنائی آپ کے بھائی نے بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کرو جی سپیڈ مارو سپیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بارکت اللہ اے بڑھنا تو کھانا شانا کھا رہی ہے بھئی مزیدار سا ابھی آنکھوں میں آگئی ہے سستی آنکھیں بھئی کہہ رہی ہیں شاٹ ڈاؤن کر لو تو اتنی در جب تک بلاوا نہیں آتا بھئی نیندے پوری کرتے ہیں موسم میں تھوڑی سی نرمی آگئی ہے الحمدللہ تھنٹی تھنٹی سی ہوا چلنے والی ہے میں مید رکھتا ہوں بھی چل نہیں رہی خیر تو ماشاءاللہ اللہ حافظ بھئی موسیقی آپ گاڑی کو سوچا تھوڑا ہلا جلا لیا جائے شروع کی کھڑیاں مدل لے کر بھائی تو تھوڑی جگہ تبجیل کرنے سے یہ ہے کہ ٹائروں کا سانس نکل جاتا ہے بھائی تو یہ ٹائروں کو ریلیکس کر رہے ہیں ایک جگہ پہ کھڑے رہنے کی ویڈا سے نا ٹائروں کا جال خراب ہو جاتا ہے جال کھل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جگہ تبجیل ہوگی ہے نا اب ٹائروں کا سانس نکل گیا ہے اگر اسی طرح ہم سلسل کھڑی رہتی رات بھی کھڑی رہتی تو ٹائروں کا جال کمزور ہو چاہتا ہے اور یہ نقصان ڈرائیور کے بائپ لیے کوئی خوش آئین چیز نہیں ہے بڑی نقصان دے چیز ہے ماشاءاللہ کریں جناب ماشاءاللہ کریں جناب ڈرائیور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حال بے حال میں تو سب انتظار میں ہے کہ گاڑییں کبن لنڈو اور نکلیں بھائی سفر پہ نہ بیٹھنے کو جگہ مل دی ہے بھائی ان کو نہ سونے کو خاص جگہ دن کو مکھیاں مچھر اور دھوپ نہیں سونے دیتی رات کو کہتے ہیں کہ جناب کوئی در اتنا اتنا موٹا مچھر ہے اور میں اس تلاش میں نکلا ہوں کہ جناب اپنا جلیبیاں ڈونلو جلیبی بھائی مچھر والی اس کے بغیر نہیں سویا جانا را ساری خواری کارڈنے سے اچھا کہ ابھی نکل جاتا ہوں تو کسی جگہ سے مل جائے تو بہتر رہنے تو پھر بھائی آہ ہے چلنا سے اس کے ساتھ گزارہ کریں گے ہی 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 ہ تو بھائی گرمی بڑی آج ہوا کا بلکل پریشر بند ہوئی پڑی ہے ہوا پجے دیکھے سویا تھا میں تو سو دے آج اٹھا ہوں ابھی گرمی کی ویڈا سے ہوا ذری بنی ہے یہ کب جائیں گی یہ گرمی ہے جناب بڑی مٹھی نین سویا ہوا تھا لیکن سونا گرمی نہیں سونا دے رہی ہے تو الحمدللہ جی انٹر ہو گیا ملکے اندر تو ابھی بھائی دیکھتے ہیں ابھی لوڈنگ ان لوڈنگ شروع کرتے ہیں یا صبح کرتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی چار پانچ بھائی سیمپل ہونے ہیں تھوڑی اُترے گی پھر سیمپل تھوڑی اُترے گی پھر سیمپل تو تھوڑا کورس ہی ہے کنی باش ہو بھائی جو اُتر صبح کی ان لوڈنگ پہ لگی ہے صبح کی کہہ رہا ہوں شام کی صبح کی ان لوڈنگ پہ لگیا تو ابھی بھائی یہ حال ہو گیا ہے ہر بند ڈرائیور پایا ہوا بھائی ان لوڈنگ والے تریقہ گار سے تو جناب گاڑی تو اترنی قسمت کے سانس آتی ہے تو جب ڈرائیور بھائی سب سے زیادہ پک جاتے ہیں بہت ہو جاتے ہیں تو پھر بھائی ان کا انٹیٹینمنٹ شروع ہو جاتا ہے کیا کریں بھائی انہوں نے تو جناب پھر بورنگ بھی دور کرنی ہے زہاری بات ہے انسانی صحت کے لیے تھوڑا بہت اتنا کھیلنا تو لازمی ہے ہاں اللہ مالکہ ہم ڈرائیوروں کا وہ دیکھیں سارے بھائی سکنے پڑے ہوئے ہیں اپنے اپنی گاڑیوں کے اندر پاکٹی سینٹ ٹریکنگ یار بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے دن با دن مل والے نا جوس نکال رہے ہیں موٹر میں تو ہے یہ ہے لیکن مل والے بھی بھائی کسر کوئی نہیں چھوڑتے علیکم صبح بخیر امید کرتا ہوں آپ لوگ امان کی بہترین حالت میں اگر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے تو الحمدللہ الحمدللہ جناب ابھی تک بھائی چوبیس چھبیس تائیس گھنٹے ہو گئے ہیں جناب اور زلالت بھوکت رہے ہیں گاڑیاں انلوڈ ہونے کا نام نہیں لے رہی تو بہت ہی یار معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں آدھی گاڑی ایک ہماری اتار دی انہوں نے تقریباً اس کو سات بار ان کرتے ہیں اور سات بار آؤٹ کرتے ہیں مل میں تھوڑی سی اتار رہے ہیں سیمپل لیتے ہیں بہت نہیں ہم نے کون سی کسٹوری لوڈ کر لیا ہے کس کرم کی ہمیں صدا مل رہی ہے پاکیس نانی ڈرائیورز کا کوئی سرپیر نہیں ہے کوئی سروکار نہیں ہے آلموس ساری دوسری گاڑیاں ایک بانوے پچھون تیتی فیصل آباد کھڑی ہے روڈ بند ہونے کی وجہ سے بانوے ٹیکسلا میں فسی ہوئی ہے تو بھائی آپ اپنے مسئلے اپنے تک محدود رکھیں اور رکاورٹ کن کو منایا ہو ہوا ہے پاکیسنی ٹرکوں کو یا اگر آپ نے روک نہیں تو سرکاری گاڑیاں روڈ پر لے کر آئے ہیں ان کو اپنا آگے کریں وہ اپنا کافٹے مناے پاکی ہم گریبوں کی گاڑیوں کو کیوں نقصان کر رہے ہیں بھائی روڈ بند کیوں میں پاکیسنی گاڑیاں ہماری گریبوں کی ہیں روڈوں کے آگے لگیں گے کتنا شوق ہے روڈ بند کرنے کا بھائی اپنا بھول انی دیا ہے کہ راستے کر بند کرنا تو سرکاری گاڑیوں سے بند کریں ہم یہ گاڑیوں کا کیا قصور ہے پاکیسنی کا قصور ہے میند کے لیے نکلے ہوئے اور ان کو بھائی الگ سے زلالت بھگتنی پڑ رہی ہے ادھر بھائی مل مالکان نے بھی بہترین حل کیا ہوا ہے ڈرائیوروں کا کریں بھائی کس طرح ڈرائیور بھائی کھوار ہو رہے ہیں ہاں آن لوڈنگ ہوتی ہو نمبر ویس تو پتا بھی اب کوئی گاڑی نہیں ابھی تک انتر رہی بھائی تو بڑا یار مسئلہ گل رہا ہے تو مسلسل اگر ایسی گھاڑیاں کھڑی رہیں گے تو یہاں ٹائروں کی جال ڈیلی ہو جائیں گے اتنا لاکھوں کا نقصان ہے ٹائر کون سے سچتے ہیں جگہ پہ گاڑیاں زلیل ہو رہی ہیں ایک آدھی جگہ تو پھیڑا ہماری گاڑی کے ساتھ نہیں جاتی اس مل میں ہر گاڑی کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو پینے کے لیے پانی میں اثر رہی ہے بھائی نلکہ گیڑوں اور پیتے جاؤ ہاں ٹھنڈا پانی نہیں ملنے کو یہاں پہ یہ نلکہ ہی لگا ہوا ہے یقین کریں گرم ترین پانی ہے آہ یہ کوئی راوی کے کنارے پر نلکہ لگا ہوتا تو ہم شکر گزاری کرتے کیمرہ تھوڑا سیدھا رکھو بھائی ہم شکر گزاری کرتے بھائی کے اچھا پانی مل رہا کوئی مسلانی پینے کو ٹھنڈا پانی نہیں میں اثر یقین کریں ایسے برے حالات ہیں مستہ کھیلتا ہوں تبلہ آپ لوگوں کو بڑا بسند آتا ہوں تو جب میں گلے کرتا ہوں تو میرے گلے لوگوں کو کئیوں کو اچھے نہیں لگتے تو یار ڈرائیور بھائیوں کا بھی کبھی کبھی دل اکتا آ جاتا تو تھوڑے گلے شکوے سن لیا کہ میرے دل کی بڑاست نکال لے تو میں کبھی ایک بار تو یہ جناب مل کے گندے ترین معاشروم ہیں اتنی بڑییں مارتے بنا لیا بھائی اتنا الحمدللہ پیسے ایک مارے ہیں یار ان لوگوں نے کس طرح خوش فہمی میں مر جانا ہے کہ ہم سے صرف نماز ہوگا حساب ہونا ہے حقوق الباد کا تو ان کو عطا پتہ ہی نہیں ہے بھائی لیکن بھائی حقوق الباد کی بھی معافی نہیں آیا حقوق الباد کی بلکل معافی نہیں ہے گرد جمعی ہوئی ہے واشروم کے اندر جانا ہے ایسے جیسے چھپڑی ٹاپ کے جانا آپ نے چیک کریں پانی کھڑا گندہ پورے واشروم کے اندر تو یقین کریں واشروم جانے کو یہ نہیں دل کرتا دو دن سے آپ ادھر کھڑے ہیں کتنی بار واشروم گئے ہیں پانپ پہ جا رہے ہیں باہر پانپ کا واشروم استعمال کر رہے ہیں تو یار کیا فائدہ اتنی دولت کا جب آپ لوگوں نے حقوق الباد کوئی بھول جانا ہے تو اللہ بھائی آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اللہ آپ کو عقل دے شاعر دے بس ہم تو اتنے ہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں گاڑی انلوڈ کریں گے چپ کر کے نکل جائیں گے بھائی چوتر کے آگے باری اب کہہ رہے ہیں کہ ساری گاڑی انلوڈ کر دیں گے اس کے بعد ہمارا نمبر آئے گا ہماری گاڑی انلوڈ کرنے کے بعد پھر آدھی بھائی میرا کیا لگے کند اس ٹائم انلوڈ کریں گے پتہ نہیں کیا پرسیجر آدھی انلوڈ کرنے کے بعد پھر بھائی دوبارہ سے سیمپل ہوتا ہے چلیں اللہ مالک ہے حمدللہ جی بھائی چوتر کھالی ہو کے آگی ہے ابھی ہمارا مزدوروں کو میں نے کہا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب انلوڈ کرنی شروع کر دیں گے تو یہ ہے کہ آدھی گاڑی رات کو خوار کر کے ہمیں انلوڈ کر دیں گے تو باقی جنسی رہ جائے گی جناب کل دس یارہ بارہ ایک دو کل شام بھی ہو سکتی ہے دوسرے سیمپل پر آدھی جب خالی ہو جاتی ہے پھر باہر لے جاتے ہیں گاڑی پچھلا حصہ پھر دوبارہ سے سیمپل ہوتا ہے پھر بھائی اس کی اپنا ریپورٹ آتی ہے اس کے بعد دوبارہ سے پھر گاڑی انلوڈنگ شروع کرتے ہیں یہ گاڑی دو دنوں میں انلوڈ ہوئی ہے لمحے پا آتا تھا سانوڈ پاجی اپنا پالش نے پالش نے پالش کر دیا ہے تو جناب آج دوسرا دن پھر دوبارہ سے سانس دلا رہے ہیں گاڑی کے ٹائروں کو بس یہی کام پر ہے جناب نے چلو چلو بسو بوس ٹائروں کی ریکووری بہی بہت لازمی ہے جگہ بدل رہے ہیں آگے بسو ٹائروں کی جگہ بھی بدلنے کی یہ بھی ڈرائیوروں کی ٹرک ہوتے ہیں آگے اس ٹائروں پہ کھڑی دی اب تھوڑے دی ہٹویں کھلا رہے ہیں جناب دوسری جگہ پہ جگہ تبدیل کرنے بسو دیکھا ٹائروں کی اب اپنی جگہ اسے ہٹا دینا یہ بھی کھلیا ہے بھائی اب یہ گاڑی کھالی ہے نا لوڈ اس نے بھی مارسہ صبح ہی ہون ہے اگر صبح ہماری گاڑی ان لوڈ ہو جاتے لیکن کھالی گاڑی کا بھائی بڑا ڈرائیور پورسکون رہتا ہے بسو چلو 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 ساری لائنوں میں لگی کچھ ادھر لگی ہیں کچھ ادھر لگی ہیں بھائی ہر جگہ پہ اپنا ڈرائیور بے بس کھڑا ہے بچارا گسے دار بادل کٹھا ہو گیا بھائی تو ابھی سب کی دوڑے لگ رہی ہیں ڈرائیور بھائیوں کی فون پہ بھی بہت ہوئی ہے ابھی میری تو ہر طرف بھائی اپنا موسم کا مول بن گیا بارش کا تو ابھی گاڑی بھائی ان کرنی ہے جلد سے جلد نتو بھائی پروگرم بڑھ سکتا ہے کیونکہ اتنی انچی لوڈنگ پہ بھائی بارش کو روگنا بہت مشکل کام ہو جانا تو دعا کریں ابھی شیڑ سے نیچے اپنا گاڑی اپنا نہیں ادھر سے گزر جائے جتنی اوور لوڈ ہے ٹھیک 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 � ٹھیک ہے ٹھیک ہے آن دو آن دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیدھی کرو سیدھی کرو چلو 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 اوہ بڑی اندر گرمی ہے اوہ خبس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اران دیو اران دیو تو ادھر جناب گاڑی لگنی ہے ہماری چلو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آن دو سخت دیکھو شب 2030 ر time سٹ کے 10 کنٹری đang 15 عروب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اکیل اعرو اکیل اعرو م开laim انا رو ماشاللہ ماشاللہ اللہ ناغرے بس سے مچھائیں سب کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس سارے diyorsun ہمارا دوں اگلا ہمارا Donc قصے یا ہم نے گاڑی لگانی ہم نے گاڑی لگانی ہم نے گاڑی لگانی ہم نے گاڑی لگانی اس کے بڑے ترلے منت کی سیدھی کرو ٹھیک ہے ٹرالے والے کا سوپٹیویٹر اپ ڈیٹ ہو گیا اچھا اس بندے نے ترپالے بغیرہ ڈالی تو اس کی بڑی منت سماجی کی ہی ہے کہ یار ہمیں گزرنے دو ہمیں گزرنے دو لیکن وہ بندہ اپنی اڈی پہ تھا کیونکہ مسئلہ یہ تھا بادل کافی زیادہ آگئے ہیں بھائی تو بارش ہر آس پاس کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے تو جناب 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 اس کیوں گا ہم نے ترپالے نے ڈالی تیری میر بانی گڑی ان کارلیندے وہ ایک بات ہی نہ سنے ہماری ہم نے پھر بھائی اپنا اپنا طریقہ کا رسمایا جڑے اپنا طریقہ کا رسی لائی دے جو نسن سو چھے ہیں لیا ہوں سکونکھ لوتا رہ گاؤ تھے چینے جی الحمدللہ الحمدللہ ان لوڈنگ شروع ہو جائے نا تو پھر کام سارا زبردست ہو جائے گا تو جناب یہ مزدوروں کے لیے فین لگا ہوا جو گاڑی ان لوڈ کرتے ہیں ابھی اس کی سپیڈ تقریباً آ دی ہے آ دی جب یہ فل چلتا تو بھائی سب کچھ اڑا رہے کے جاتا ہے تو مزدور اگر یہ پنکھا کہتے ہیں نہیں چلتا تو بھائی ایک منٹ اندر ایک قدام کے اندر نہیں کھڑا ہوا جاتا قدام اومن بن جاتا ہے تو لین جی یہ ٹریلے والے بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں تنگ کیا تھا اب خود تنگ ہو رہے ہیں درائیوری میں جلد باز ہی نہیں ہونی چاہیے ہیں اب یہ بندہ سکون سے ہمیں گزرتا گاڑیاں گزر جاتی ساری اب سکون سے جنہیں گاڑی لگا رہے ہیں اب ضلیل اور رستے کے اندر ہی ہے درائیوری یہ بھائی صبر کا نام اگر آپ کے اندر صبر نہیں تو ڈرائیوری چھوڑتے ہیں بھائی آپ سے نہیں ہوتے تو جناب بادلوں کا سہم تاری ہے ڈرائیور بھائیوں پہ وہ چیک کر رہے ہیں نا مال آدھا انہوں نے ترپال وغیرہ ڈن کر لیا ہے اوہ استغفراللہ استغفراللہ نہیں بھائی جتنی گرمی ہے چائے آپ ہی بھی سکتے ہیں بڑا تیر طفان آگے گاڑی میں چھپکے بیٹھ کے ہیں سارے ڈرائیور بھائی ہمارے والی گاڑی اندر شیڈ کے نیچے کھڑی ہے شکر الحمدللہ مسئلہ باری بات نہیں ڈھائیور بھائی ہے آج دی رہز ہے دی راڑی کے اندر دھول مٹی آ رہی ہے یہ بند کرو یہ ہوتھے جہاں گھڑی کو ڈھائیور نے پائی سٹار کی تھی بابا پوڑا بندی دا کوت سہی ہے چیک کریں بھائی مل کے مناظر بند کریں بند کریں بند کریں بھائی کوئی در یاست بھائی ماشی اللہ اپنا بیٹھیوں میں ریاسد بھائی کیا صورت یہاں تو الحمدللہ جی عبرانے رحمت برسنا شروع ہو گئی ہے بھئی تو ہواوں کا ذرا پریشر چیک کریں کافی تیز طفان آیا ہوا ہے اللہ حکمہ رستہ اللہ حکمہ رستہ اللہ حکمہ رستہ